اسلام علیکم دوستو دنیا میں کب کیا ہو جائے کسی کو کچھ معلوم نہیں ہوتا ہے لیکن جب ہوتا ہے تو سب کے لیے حیرت کا باز ضرور ہوتا ہے آج ہم آپ کو اس حوالے سے بتائیں گے کہ نیدر لینڈ کی اسلام مخالف تنظیم کے رہنمہ جو رموان نے اسلام قبول کیسے کیا یہ خبر جب دنیا کی نظر سے گزری تو حیرت کا باز بنی تھی عام طور پر کوئی اسلام میں داخل ہو یا اسے چھوڑے تو اسے اس حد تک اہمیت نہیں ملتی جتنی اسے ملی نیدر لینڈ کے اس سابق اسلام مخالف تنظیم کے رہنمہ کی خبر نے دنیا میں توجہ ضرور حاصل کی دراصل یہ وہی جو رموان تھے جو کہ اسلام اور قرآن کو نعوذ بیلہ جھوٹا کہا کرتے تھے جو رموان ایک ایسی کتاب لکھنے جا رہے تھے جس میں قرآن اور اسلام پر تنقید کی جانی تھی لیکن ہوا کچھ یوں کہ جب انہوں نے اس بارے میں مطالعہ شروع کیا تو انہیں اسلام ہی سے پیار ہو گیا ٹی وی وی پارٹی سے تعلق رکھنے والے جو رموان سمیت پارٹی کے ہر میمبر اسلام سے مطلق منفی پوائنٹ نکالتے تھے اور اسی بنا پر تنقید کیا کرتے تھے اپنے ایک انٹرویو میں جو رموان نے بتایا کہ جب وہ یہ کتاب کے لئے مطالعہ کر رہے تھے تو انہیں معلوم ہوا کہ اسلام سے مطلق وہ کس حد تک غلط نظریہ رکھتے تھے چالیس سالہ جو رموان نے اسلام قبول کیا اور اب وہ ایک مسلمان ہیں جو کہ دینی طور پر اپنے آپ کو مصروف رکھے ہوئے ہیں جو رموان کو اسلام سے اس قدر محبت ہوئی کہ وہ اب حج بھی کر چکے ہیں دوستو آپ کو اس مسلمان کی کہانی اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ بوکس میں ضرور کریں خدا حافظ ملتے ہیں کسی اور دلچسپ واقعے کے ساتھ